آپ کا نام کی ہے معاویہ کمپیٹر میرا نام سید محمد حبان اکتاری ہے عمر میری عمر چھر سال ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی برت یعنی ولادت کب ہوئی صحابی رسول قاتب وحی خال المقمنین و خلیفت المسلمین صحابی بن صحابی حضرت امیر معاویہ بن ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ آپ اہل سنت کی ایک ہی مہتبر شخصیت ہے جنہوں نے پچھلے سال کچھ ایسی حرکات کی ہیں کہ معاویہ کمپیوٹر کی اصلاح انٹرڈیوز کروائی ہے آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے مہتبر شخصیت تو کوئی نہیں ہے مشہور زمانہ پاپا جانی باپا جانی باپا جانی کوئی اہل علم کے ہاں تو ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ وہ یعنی عوام الناس میں تو ایک پرسنیلٹی ہیں میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے لاکھوں میں ان کے مریدین ہیں اور ان کے چاہنے والے ہیں ان کے لئے جان دینے کے لئے تیار ہیں اگرچہ وہ علمی لیول پہ تو ان کا لیول آپ کو پتہ یہ کیا ہے تو انہوں نے یہ یعنی ایک معاملہ شروع کیا یہ سر انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے پاکستان میں سنی شیعہ کنفلکٹ کو اُبھارنے کے لئے انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے جس میں جو بھولے لوگ ہیں وہ اپنے بھولپن میں اس کا شکار ہو گئے ورنہ وہ جو باپا جانی ہے نا وہ میں ان کو ایٹی ون سے جانتا ہوں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے میں خود اس جماعت میں میں نے دس سال گزارے ہیں آلموسٹ نائنٹین نائنٹی سے لے کے ٹو تھاؤزن ٹو تھاؤزن ون تک سبز پگڑی بھی میں بانتا رہا ہوں ان کے مزاج میں کہیں یہ بات نہیں ہے ایٹی ون سے لے کے دوزار ایٹین تک آلموسٹ سینٹیس اٹھتیس سال تو انہوں نے کبھی اس طرح کے کنٹرنوریشنل ایشوز پر بات ہی نہیں کی ہے یہ چانک ان کو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہم بائیس سو مسجدیں بنوا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن سازی کر رہے ہیں یار آپ معاوی کمپیوٹر کی بجائے ابو بکر عمر عثمانو علی صحابی کو کمپیوٹر جن کی کوئی کنٹرنیشن ہے دین میں آپ وہ ان کے اوپر بات کرو آپ جان بوجھ کے ایسی پرسنیلٹی کو لے کے آتے ہو کہ جس کی ایسے اختلاف پیدا ہو قرآن تو کہتا ہے آپ کومنٹ ہم سے شروع کرو آؤ اس ایک بات پر ہمیں کٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہمیں کومن ہے تو اہل سنت میں کومن پرسنیلٹی تو وہ خلفاء راشدین ہیں جن کو مانا جاتا ہے بریلوی دیوبندی اہل عدیس تینوں حاک چار یار ہی کہتے ہیں حاک پانچ چھ یار یا حاک داس یار تو کوئی بھی نہیں کہتا ابو بکر عمر عثمانو علی ہے ہماری مسجدیں جب ہیں تو چاروں خلفاء کی نام لکھے ہوتے ہیں چار دروازے ہوں تو چار دروازوں پہ چاروں نام لکھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اب آپ زبردستی ایک پانچ میں بندے کو اٹھا کے ان چاروں میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ سر زیادتی علی بات ہے اس کی ایسے فتنہ کھڑا ہو رہا ہے ہم سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ جی کاؤنٹر نیڈیٹیو کریں ان کے اوپر جو یہ کر رہے ہیں ہم علمی دلائر کے ساتھ کر رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں جب کبھی بھی فتنہ اٹھتا ہے یہ بھی جب فتنہ اٹھا ہے تو میرا کلیب لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے جس میں میں نے ایچ ڈی کیمرے میں بریلوی مقت میں فکر کے بخاری اور مسلم کے ترجمے دکھا کے میں نے بتایا کہ یہ جو آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ ان شخصیت کے جو کمپیوٹر لوگوں کو یاد کروا رہے ہیں ان کے فضائل و برکات تو بخاری مسلم میں اس فام میں آئے ہوئے ہیں آپ جو ان کے وہ کارنامے سنا رہے ہیں نا تو ان کے جو اور بڑے بڑے کارنامے آئے ہیں بخاری مسلم میں اور یہ کارنامے انورٹڈ کاما والے ہیں وہ بھی پبلک کو بتائیں نا تو آپ کنٹرورشل پرسنیلٹیز کو نہ اٹھائیں تو سر وہ دیکھیں کچھ عرصہ ہی چلائیں نا پھر انہوں نے رجوع بھی تو کر لیا تھا نا رجوع کیا ہے نا تو رجوع کر کے انہوں نے کہا کہ میں آندہ اہل سنت میں تفریق سے بچنے کے لیے میں اب آندہ یہ نعرہ نہیں لگاؤں گا تو تو ان کو بھی پتا تھا کہ اگر یہ سچائی پر ممنی چیز ہوتی نا بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ تو وہ اس پہ سٹینڈ کرتے سچائی پہ تو سٹینڈ کرنا چاہیئے تھا یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب میں یہ نعرہ نہیں لگاؤں گا تو اگر صحیح ہے تو کیوں نہیں لگاؤں گے اچھا یہ بات انہوں نے حضرت علی کے لیے تو نعرہ نہیں لگوایا بے گناہ بے خطا علی المرتضیٰ یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہن یہ کیوں لگوایا ہے یہ پیچھے عالمی ایجنڈ ہے یہاں پہ انہی اختلاف پیدا کرنے کے لیے تو ہم تو کہتے ہیں آپ نہ لگوائیں بے گناہ بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ ان کے اوپر آپ جمع کریں خام خواہ یہ معاملات کر رہے ہیں تو باقی جس کو شوق ہے تو وہ پھر ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ اپنے اس کمپیوٹر کے اندر وہ باتیں بھی ایڈ کریں جو ہم نے یہ فائی بی کے اندر رکھی ہوئی ہے تو وہ میں ایک گھنٹہ اور بول لوں گا تو آپ کا کمپیوٹر ہی پیٹھ جائے گا تو آپ کبھی یہ نہیں معاویہ کمپیوٹر کے اوپر آپ نے کچھ کرنا ہو تو وہ میرا وہی جو ریپلائی ٹو مولانا الیاس قادری عن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ دو گھنٹے کی ویڈیو ہے اس میں میں نے کچھ باتیں بخاری مسلم سے بیان کی ہیں میں آج رپیٹ نہیں کرتا تاکہ آپ کے سوالات کہیں بیج میں کھڑے ہی نہ ہو جائیں رہی نہ جائیں تو وہ میں اس سوالات کی طرف آتا ہوں آپ وہ اس میں سے بیان کر دیں اس میں سے وہ اپنے کلیپ اگر بنانے ہو تو اس میں سے کلیپ جوڑیں ٹھیک ہے نا کہ یہ بھی ہے اس کو بھی یاد رکھو یہ بھی ہوا تھا یہ بھی ہوا تھا یہ بھی ہوا تھا وہ تو نا ختم ہونے والی داستان ہے تو ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں یہ ہم اس کو سازش سمجھتے ہیں چونکہ آپ نے مجھ سے اپینین لیا ہے نا تو یہ ٹوٹلی سنی شیعہ کنفلکٹ کو ابھارنے کے لیے جس کی وجہ سے پچھلے آپ سمجھ لیں تین ڈیکیز کے اندر ہزاروں لوگ لکمہ اجل بنے ہیں پاکستان میں جو مذہبی منافرت پھیلائی گئی ہے سنی شیعہ کنفلکٹ کی بنیاد کے اوپر اب جا کے وہ تھوڑا بہت سکون آئے تو وہ چکے سکون آ چکا تھا تو عالمی طاقتوں نے کہا ہوگا اگر پھر بے سکونی کریں تو اس سسٹم کا حصہ نا بنے بھل میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کا یہ فتنہ کامیاب نہیں ہوا کیونکہ سب سے پہلے بریلوی علماء نے خود ہی مخالفت کی ہے یہ دوباند یا اہل دیس کے کہنے پہ بیک فٹ پہننگ ہے سر یہ دوباند یا اہل دیس تو منارہ پاکستان پہ بھی چڑھ کے چیخے نا تو وہ ان کو کچھ نہیں سمجھتے کیونکہ وہ نجدی سمجھتے ان کو وہ بیک فٹ پہ گئے ہیں بریلوی علماء کے زور لگانے کے اوپر کہ یہ تم غلط کر رہے ہو اور دوسری طرف انہی کے بریلوی علماء نے بقاعدہ مجھے فون کیے کہ آپ نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی نا یعنی اس کے لئے مجھے ابھارا بریلوی علماء نے تھا ان کا ہم سامنے نہیں آئیں گے چونکہ آپ کی ویورشپ زیادہ ہے آپ کی ایکسپورٹیز اس فیلڈ میں زیادہ ہیں چونکہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں میں نام نہیں لیتا ان کے لئے اپنی مسجدوں میں سروائیول مشکل ہو جائے گی انہوں نے بقاعدہ مجھے فون کر کے کہا کہ ڈاکٹر تعلق آدری صاحب کی تو ویڈیو آ چکی ہے لیکن انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں ایک معاملات کو آپ ذرا احادیث کی بنیاد پر کریں دیکھیں ڈاکٹر تعلق آدری صاحب نے تو کہا کہ ہمارے مہدیسین یہ کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے میں کہے نا سر ہم آپ بتاتے ہیں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں وہ دفاع کرتے تھے ہم بتائیں گے کہ وہ دفاع نہیں کرتے تھے وہ ان کے جو مواویہ کمپیوٹر میں ڈالنے والے کارنامے ہیں نا وہ کارنامے بخاری مسلم میں لے کے گئے ہیں وہ سارے کے سارے کارنامے میں نے بتائیں تو اس میں سے تین میں نے اصول برکت کے لیے اس میں بیان کیے تھے صحیح بخاری سے اور صحیح مسلم سے اور میں نے کہا تھا میں بخاری مسلم سے باہر نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر آپ لوگ صحیح ضعیف کے چکر میں پڑھ جائیں گے